اوم گنپتہ ہی نما اوم گنیشہ ہی نما اوم حنومتہ ہی نما منگل کنڈلی کے پہلے گھر میں مارس ان فرسٹ آف سی چارٹ منگل کی دنیا ویڈیو سیریز میں ہم بات کریں گے جب منگل کنڈلی کے پہلے گھر میں ہو دوستو منگل کے علاوہ شنی راہو کیتو کی الگ الگ گھروں میں پلیسمنٹ پہ ہم نے کور کیا ہے شنی کی دنیا راہو کی دنیا کیتو کی دنیا اور یہ آپ گاؤتم ڈی کے اسٹرولوجی یوٹیوب چینل کی پلیلس سے چیک کر سکتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ فرسٹ آوس کنڈلی کا سب سے ایمپورٹنٹ آوس ہوتا ہے یہ لگن ہے لگن انڈیکیٹ کرتا ہے سیلف کو خود جاتک کو ہیلتھ کو پرسنیلٹی کو آئیو آپ کے لائف کی خوشی کو پرپس کیا ہے شریرک بناوٹ ٹیمپرامنٹ بیوار مان سمان پیچان بوڈی پارٹ میں یہ ہیڈ ہے سر ہے فیس ہے اور منگل منگل سینہ پتی ہے یہ طاقت ہے یہ آپ کی انرجی ہے اورجہ ہے یہ آگ ہے جہاں منگل وہاں دنگل منگل جب لگن میں ہو تو جاتک کے ساری انرجی اپنے الیویشن کے لیے لگی رہتی ہے وہ کیا کوشش کرتا ہے اچھی ہیلتھ کے لیے اپنی امپرویمنٹ کرنے کے لیے اپنے لائف کے مقصد کو اجیف کرنے کے لیے اپنا مان سمان اپنی پیچان کو بنانے کے لیے دوستو جاتک کے ہیلتھ اچھی رہتی ہے کیونکہ یہ تو انرجی کا سورس ہے باڈی مسکلر ہوتی ہے لائف انرجی سے بھری رہتی ہے جب باڈی میں انرجی ہوگی تو بولڈ ہوگا نیڈر ہوگا کہیں بھی پنگا لے لے گا کسی سے بھی لڑنے کو تیار ہو جائے گا جیسے جیسے چلتا رہے گا دشمن کرتا رہے گا اگر انرجی کو سپورٹس میں اپنے پروفیشن میں کام دھندے میں فیزیکل ایکٹیوٹی میں یوز نہ کرے تو ہر جگہ دنگا کرے گا دشمن پہ ہاوی رہے گا اور چاہے نہ چاہے ہر جگہ دشمن پیدا کرے گا ایمپلسیو ہوتے ہیں سو بغیر کچھ سوچے بول دیا لڑ دیا تو یہ پرابلم چلتی رہتی ہے اڈوینچرس ہے کہیں بھی رسک لے لیں گے گاڑی ریش چلائیں گے چوٹ کھاتے رہیں گے چوٹ جیازہ تر ان کو چہرے پہ سر پہ لگتی ہے خون بھی نکلتا رہتا ہے اگر یہ لوگ سال چھے میرنے میں ایک بار خون دے دیں تو ٹھیک رہتا ہے لیڈر ہے منگل سینہ پتی ہے منگل لیڈر ہے سو یہ جہاں پہ بھی کام کرتے ہیں یہ وہاں پہ لیڈر رہتے ہیں اچھ اس طر پہ کام کرتے ہیں چاہے لیول کوئی بھی ہو جو بھی ان کا گروپ ہوگا ان کی کوشش ہوگی کہ اس گروپ کو لیڈ کیا جائے لوگ ان کی بات کو مانیں آواز میں تلکھی رہے گی ہر جگہ تلکھی رہے گی بیٹھے بیٹھے کچھ نہ کچھ کرنے کا ان کا دل کرتا رہے گا کچھ کرنے کی پریرنا لگی رہے گی اور وہ پریرنا بڑھ جائے گی اگر لگن میں فائر یا ایئر ایلیمنٹ ہو اردی سائن یہاں پہ ٹھیک رہتا ہے یہ لوگ پولیس میں آرمی میں سیکیورٹی فورسز میں انجینئرز فائر فائٹنگ ڈپارٹمنٹ میکینیکل کا کوئی بھی کام کرالو ان سے کھاؤسنگ کانسٹرکشن ایڈیجنسی ان کے اندر یہ لوگ بلکل ٹھیک رہتے ہیں اور دوستو اگر یہی پہ منگل کے اوپر کوئی میلیفک آسپیکٹ آ جائے تو کریمینل گینگ لیڈرز کرائیم کچھ بھی کر سکتے ہیں دوستو منگل لگن میں منگلی یوگ بناتا ہے منگل لگن میں ہونے سے سیکس کی انرچی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اگر پارٹنر کمپیٹیبل نہ ہو تو ایکسٹر میریٹل افیرز سیکس کی بھوک فیملی لائف کو تباہ کر سکتی ہے اسی لیے مانگلی کے لیے کمپیٹیبل پارٹنر یعنی کی اس کا جو پارٹنر ہے اس کے بھی منگل ہونا جروری مانا جاتا ہے اگر مانگلی دوش ہو تو بغیار مانگلی کے بساط شادی کرنے میں پرابلم رہتی ہیں اسی لیے کمپیٹیبل پارٹنر ڈھونڈا جاتا ہے ان کا گصہ بھی پارٹنر پر نکل سکتا ہے گصہ ایکچلی ان کو اپنے پر رہتا ہے سو کسی نے کسی پر نکل تا رہتا ہے ان کے شریر میں خون کا لیول یا اچبی کا لیول کچھ زیادہ رہتا ہے سو اس کو دیکھ سکتے آپ ان کی آنکھوں میں آنکھیں لال رہیں ان کو دیکھنے کو زیادہ ملے سر میں گرمی رہتی ہے سو بال جلدی اٹھ جاتے ہیں لگن میں منگل سر میں جلدی گنجا پن لاتا ہے آنکھوں کے اندر گرمی کی وجہ سے چشمہ چالیس پنتالیس کے بعد آنکھوں پہ چشمہ لگ جاتا ہے بی پی کی پرابلم دیتا ہے ہائی بی پی ہارٹ پرابلم چکر آنا اس کے علاوہ سکن کی پرابلم اگر شنی کا آسپیکٹ ہو تو کوڑ چیچک ایسے نشان بھی دے سکتا ہے انجیوریز کی پروبیبیلٹی جیادہ رہتی ہے جات تک فیملی میں یہاں بڑا سب سے بڑا بھائی یا بہن ہوتی ہے اگر چھوٹا بھی ہو تو بڑوں کی رسپونسی بیلٹی پوری کرنی پڑتی ہے گھر میں لیڈر کتنا کام کرتا ہے دوستو منگل سینہ پتی ہے سینہ پتی یا لیڈر کسی سے مانگ کے نہیں کھاتا کما کر کھاتا ہے چھین کر کھاتا ہے سو ان لوگوں کو دان میں مفت میں کبھی کسی سے کچھ نہیں لینا چاہیے اگر یہ لیتے ہے تو منگل خراب ہو جاتا ہے ان کو جو فیملی میں آپ دیکھیں گے سگن دیتے ہیں اس کو بھی آوائیڈ کرنا چاہیے اگر لے لیا تو بائیف کو بچے کو پکڑا دیں خود اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے کمپنی ٹھیک رکھنی ہے کمپنی کیا ہے بینیفک کا آسپیکٹ ہے گلت کمپنی گلت راستے پہ جانا پریوار کو تباہ کر دیتا ہے اچھی کمپنی ہو تو وہی لائیف کے اندر سپورٹ کے فیلڈ میں پروفیشن کے فیلڈ میں کافی اوپر تک جا سکتے ہیں نیا کوئی وینچر شروع کر سکتے ہیں ان کو کتہ نہیں پال کتہ کیتو کو ریپرزنٹ کرتا ہے ان کی آپس میں دشمنی ہو جاتی ہے دوستو یہ جنرل پریڈکشن ہے جب منگل لگن میں ہو اس کے علاوہ رزلٹ کافی ویری کرتے ہیں کس سائن میں ہے کیونکہ ہم ابھی بھاو کی بات کریں ہاؤس کی بات کریں ان ہاؤس کے سگنیفکیشن کی بات کریں وہ سگنیفکیشن کوئی بھی راشی کے انصار اس کے اندر کیا الیمنٹ ہے راشی کون سی ہے اس کے انصار اس کے بیسک نیچر چینج ہو جاتا ہے منگل ان کو دیفرنٹ کلر دیتا ہے سو ہر ایک انڈیوژیل کے چارٹ میں منگل پہ کن کا بینیفک آسپیکٹ ہے کن کا میلیفک آسپیکٹ ہے کس کے ساتھ یوتی ہے اس چیز پہ منگل کی کیا سٹرنٹ ہے یہ چیز کافی دیبینٹ کرتی ہے دوستو یہ تو تھا منگل کا دوسرے آسپس کے بارے جاننے کے لیے پلیلیس سے چیک کر سکتے ہیں منگل کی دنیا ہم سے جڑنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا دن شب رہے اوم کن پتے نما